بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسین ناظرین آرد سپریم کورٹ میں ریویو اٹ کے اخلاف جو درخواستوں پہ سمات ہوئی اس میں پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ آرد سے اٹرنل جنرل فر پاکستان منصور عثمان عوان صاحب کے دلائل کا آغاز ہوا ہے بڑی زبردست قسم کی تیاری آج ان کی لگ رہی تھی بڑے اہم انہوں نے دلائل دیئے بڑے اہم انہوں نے قانونی اور آئینی نقاط جو ہے وہ بھی اٹھائے اور ماضی کے عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا لیکن اس سے پہلے مطلب آج کے دلائل کا کرکس کیا تھا جو اٹرنل جنرل صاحب نے دیئے ہیں آج کے عدالتی کاروائی سے جو ایک نکتہ مجھے سمجھ آیا ہے اسور طور صاحب کو بھی سمجھ آیا ہوگا حسن صاحب کو بھی سمجھ آیا ہوگا کہ پرامر فشائی ایسا لگتا ہے کہ جو تین اکنی بینچ ہے اس بینچ نے اپنے پہلے موقع سے جو ہے وہ اب مجھے لفظ نہیں ذہن میں آرہا چلے یوٹرن کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ پہلے والے نکتے سے پہلے والے سٹانس سے پرامر فشائی جو ہے وہ یوٹرن لیا ہے اب میں اسے یوٹرن کیوں سمجھتا ہوں کیا حسن صاحب بھی سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کیوں لگتا ہے کہ یہ جو عدالتی کاروائی ہے یہ بظاہر ایسا جب درخواست گزاران دلائل دے رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے ٹی ٹونٹی میٹ چل رہا ہے اور اب جب عدالتی جلن دلائل دے رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیسٹ میٹ چل رہا ہے تو یہ تاثر بھی کیوں مل رہا ہے تو حسد بھائی سے بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں حسن عیوب صاحب سے بھی بات کرتے ہیں حسد بھائی اور حسن بھائی آج جو منیب اختر صاحب نے یہ جو دلائل دیئے ہیں میں نکال لیتا ہوں اس میں منیب اختر صاحب نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ جو نظر سانی ہے اس کا جو پیمانہ ہے وہ ایک ہی رہے گا آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں آرٹیکل ایک سو چراثی تین کے مقدمات میں یعنی آپ نے ایک تفریق پیدا کر دی کہ جو آرٹیکل ایک سو چراثی تین کے فیصلوں کے خلاف نظر سانی آئے گی اس کا دیرہ تو آپ نے بڑھا دیا لیکن باقی کیسے میں دیرہ اسی طریقے سے رہے گا پھر منیب اختر صاحب نے کہا کہ نظر سانی کی قانون میں آرٹیکل ایک سو چراثی تین کے جو فیصلے ہیں اس میں اسے مکمل طور پر یقصہ رکھا گیا ہے کوئی تفریق نہیں کی لیکن آپ تفریق پیدا کر رہے ہیں تو اس میں جو پہلا موقع تھا جب یہ قانون عدالت میں پیش کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ 29 مائی کو جب اٹالن جنرل روسترم پہ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ الیکشن کی نظر سانی کی درخواست کی اوپر سماعت نہیں کر سکتے آپ کو لارڈر بینچ بنانا پڑے گا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کیونکہ ہمیں موتات بھی ہونا پڑتا ہے نا کہ سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے تین اکنی بینچ بیٹھا ہے تو بندیال صاحب نے کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا قانون جو ہے ڈرافٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس سے قانون کو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین تک محدود کر دیا گیا ہے اور پھر چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے جو آپ نے قانون بنایا ہے اس میں آپ نے جلد بازی کی اس میں آپ نے تمام چیزیں ڈال دی ہیں لیکن یہ بڑا اچھا ویل ڈرافٹڈ لاؤ ہے کہ اس میں آپ نے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین تک محدود کر دیا ہے تو آج آپ کو کیا لگا آج کچھ اور عدالت میں باتیں ہو رہی تھی کچھ اور رمارکتی جا رہے تھے کیا یہ کوئی یوٹن لینے والی بات تو نہیں نہیں یہ میرے خیال میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موزی چیزیں مرتب مندیال صاحب کی اب جو وہ کر رہے ہیں وہ آفٹر تھانٹ ہیں ٹھیک ہے یا پھر اس دن جو موزی چیزیں مرتب مندیال صاحب نے ریمارکس دیئے انہوں نے بھی جلد بازی میں ریمارکس دے دیئے تھے اچھا 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 اور کہہ دیا تھا کہ نہیں ایک سو چوراسی تین تک یہ بھی آگے آرہا ہے اس کو بھی میں تو تھوڑا سا کرلوں فریم میں چلیں تو وہ چیف صاحب اس دن چاہید جلد بازی میں ریمارکس دے گئے تھے ٹھیک ہے اور اب ان کو احساس ہوا کہ نہیں ہم نے تو اس قانون کے ساتھ کچھ اور کرنا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عدالت بھی چاہتی ہے کہ دائرہ کار وسیع ہو میں سے ہم اس سے غلطی ہوئے مجھے توڑنے نہیں چاہیے ماذر چاہتے ہیں کیا توڑے ہیں میں دیکھ ہی رہا ہوں پتے تو اب موضی تین سمتہ بنزال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت بھی چاہتی ہے کہ دائرہ کار وسیع ہو لیکن جس طریقے کار سے تیا گیا ہے وہ میتھڈ درست نہیں ہے لیکن پہلے تو کہہ رہے تھے میتھڈ ٹھیک ہے ہاں پہلے ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ میتھڈ میں کوئی مسئلہ ہے لیکن شاہد آپ ان کو نظر آنے لگ گیا ہے مسئلہ جیسے جیسے کیس آگے بڑا ہے میرے خیال میں علی زفر صاحب کے دلائل بڑے شاہد ان کو کنونسنگ لگے ہوں گے ویسے ہمیشہ پی ٹی اے کے دلائل ان کو کنونسنگ لگتے ہیں حاصل میں آپ بتائیں آپ کو کیا لگا پہلے تو چیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کانون بڑا اچھا بنایا گیا ہے بڑے بیترین طریقے سے آج تو تفریق بتا رہے تھے نا کہ دیکھیں جی آپ ون ایٹی فور ون میں جو ہے وہ اس کے لیے آپ نے اور اصول رکھ لی ہے ون ایٹی فور ثریق کے لیے نیک کانون تو تب ایک اور اصول ہے ون ایٹی فائیو کے تیت جو اپیلز آتی ہیں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے ہو کر تو اس میں وہ اور ہے اور اس میں جو ہے یہ چیز ایک فرق آ گیا ہے لیکن بنیادی سوال تو یہ ہے نا جی کہ بات یہ ہے کہ ون ایٹی فور ثریق جو ہے کیس ڈریکٹ لی سپریم کورٹ آتا ہے جو پہلا ہی فورم ہے جہاں پر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ اپیل نہیں ہے پھر اس میں ریویو ہے جبکہ ون ایٹی فائیو میں اگر دیکھا جائے تو پھر کیس جو ہے وہ نیچے سے ہو کر آتا ہے ہائی کورٹ سے ہو کر اپیل میں آئے گا سپریم کورٹ میں اور وہ اٹنجل نے اس نے انہیں کہا جی میں مطلب ایک ایک فوری طور پر آپ محتمن تھے ایٹی صاحب کے دلائل سے اس سے بہتر کیا دلائل ہو سکتے ہیں یعنی میرے خالق مطابق تو ایس گوڈ ایس گولڈ یعنی پرفیکٹ ناثنگ نیڈی ٹو بی ایڈ آلٹرڈ اور ریموف فرم دوس آرگومنٹ جو انہوں نے دیئے یہ نہیں کہ وہ شاید جو ہے وہ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کے دلائل جو ہے وہ خود بڑے کانکریٹ اور بڑے جو ہے نا وہ بریف ان کمپلیٹ تھے انہوں نے چیزوں کو ڈریک نہیں کیا کئی دور ہوتے ہی ہے کہ وکلا کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ کو لے کرنا اس کو لمبا کری جاتے ہیں لمبا کری جاتے ہیں اور وہ مطلب بورید ہو جاتی ہے انہوں نے اپنے آرگومنٹ جو بھی دے رہے تھے تو بینچ کو بھی انگیج رکھا اچھا وہ مونی بختر صاحب کیا سوالات میں حران رہ گیا کتنے اچھے کوسٹنز کرتے ہوتے تھے لیکن آج کیونکہ ٹینجنل بہت تیار تھے تو مونی بختر صاحب نے ایک سوال شروع کیا کرتے 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 میں سوال کے اندر کھو گیا اچھا پانچ منٹ بعد گزرے میں نے کہا سوال کیا ہے ساتھ بٹا تھے وہ خالد تاج اور مطیلہ جان صاحب موجاز میں نے کہا سوال کیا کر رہے ہیں کہتے سونو سنو آگے سے سنو کہ وہ کوسٹن کیا کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کنفیوس تھے جلے بھی تھی آپ کہہ رہے ہیں جلے بھی کچھ مطلب ہم اس میں لچے ہوتے ہیں اس میں مطلب نہیں کیا لچے تھے آپ کو کوسٹن سمجھایا تھا وہ لمبا والا آپ کو سمجھایا تھے وہ کیا کسٹن کیا کیا کہہ رہے تھے یہ ان کا ایک روایتی انداز بھی ہے وہ سمجھ نہیں آپ کواتی وہ ریمارکز دے رہے ہیں سوال سے پہلے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ میں سوال پہ آتے ہیں چلیں یہ بتائیں کہ اے جی صاحب کے آج کے دلائل کا خلاصہ کیا تھا کرکس کیا تھا وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے انہوں نے بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح ایک سو چوراسی تین کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ایکسپینڈ کرتی دی ہے سپریم پورٹ اس نے بڑا تیری پہلے محدود تھی نا جب پہلی مرتبہ پہلا کیس بتایا زہر علائی صاحبہ کیس بتایا اس بتایا محدود تھی پھر آج ستہ آج ستہ آتے 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 اور انہوں نے بتایا کہ کتنی ایکسپینڈ ہو چکی ہے اور ایوالو ہوئی ہے اور جس سے اجازہ لیسن صاحب نے بھی اس بات کو انہوں نے سیکنڈ کر لیا مان لے اس کو بات انہوں نے کہا کہ اب میں آتا ہوں کہ ریویو کی طرف کہ جو ریویو کی جو جورسڈکشن ہے وہ ایوالو نہیں ہوئی اس طریقے سے جس طریقے سے ایکسپینڈکشن کی جورسڈکشن ایوالو ہو چکی ہے تو پھر ریویو کو بھی اس کے مساوی کرنا چاہیے کہ ایکسپینڈکشن میں کے بعد تو پھر آپ کے پاس ہے صرف ریویو نا اس کے خلاف اپیل تو ہے نہیں تو بیسیکلی کوسٹن تو یہ تھا اور ابھی جو نیکس شیئرنگ ہوگی اس کی اوپر تھوڑی سی اس کو آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کو سمجھا دیں کہ اے جی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب آرٹیکل سال گزرے پان سال گزرے دس سال گزرے اس دائرہ اختیار کو اس جورسڈکشن کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا گیا اس میں توسیح کی گئی تو اٹارنگ جلنے کہہ رہے تھے کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ آرٹیکل ایکسو چلاسی تین کی اختیار کو آپ نے ایکسپینڈ کر دیا رولز بنانے والوں کے تو ذہن میں تو آرٹیکل ایکسو پچاسی تین کی اپیلیں تھی تو پھر بیلنس کرنے کے لیے جو جو ندرسانی کا اختیار ہے آرٹیکل ایکسو پچاسی تین کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کو وہ بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیے اگر آپ ایکسپینڈ نہیں کریں گے تو ایم بیلنس رہے گا پلڑے برابر نہیں ہوں گے یہ ان کے دلائل کا خلاصہ تھا بلکل یہی تھا اچھا اس میں اب دوسری بات یہ کر رہے تھے کہ اب انہوں نے جو بات کرنی ہے جو آئندہ ہیرنگ کے اوپر یعنی ایک گھنٹے کا ٹائم ان کو ملا ہے کل کے لیے پتہ نہیں کل کہ یہ کنکلوڈ ہوتا ہے کیس جہاں نہیں ہوتا ان کے دلائل کنکلوڈ ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن کل انہوں نے اب بتانا ہے کہ کیوں جو موجودہ قانون ہے رویوز آف سپریم کورٹ جیجمنٹ اور آرڈرز ایکٹ ونٹی ونٹی تھری اس کے لیے آئینی درمیم کیوں درکار نہیں تھی اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہی کیوں کر سکتے ہیں تو اس سوالے سے زیادہ انٹریسٹنگ دلائل جو ہے میرے نزدیک کل کیوں ہونے ہیں کیونکہ اس میں جو بنیادی سوال اٹھایا ہے جو پٹیشنر ہیں علی زفر صاحب اور جو پروکسی پٹیشنر تھے انہوں نے جو ان کے دلائل ان کو ڈاپٹ کر لی ہے جیسے آپ پروکسی پٹیشنر جو دو لاہور والے اور کراچی والے نام مجھے ان کے دی معلوم وہ اتنے جو معروف وکیل ہیں کہ سالوں سے ہم کر رہے ہیں آپ کو نام پتا ہے ان کے ویسے نہیں کوئی ایک تو کوئی نام تو پتا ہے شکلیں نہیں دیکھ ہوئی ہاں ایک وردک صاحب ہے ایک مہیدین صاحب ہے لیکن مطلب مطلب ان کو جانتے نہیں ہے وہ اتنے جو ہے وہ معروف ہے اور ان کے پٹیشن فوراں جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگی وہ پھر لگ نہیں اترازات بھی نہیں لگے اترازات بھی ریموو ہوگے اور پھر علی زفر صاحب بھی آگے تو یہ یہاں پر جو ہے انصاف کی جو ہے فرامی کے لیے جو ہے نا اسٹرچ کرتی ہے ہماری کوٹ جو کہتے ہیں کریز سے باہر آکر انصاف فرام کرتی ہے لپیٹ میں لے لیتی ہے اصل میں اے جی صاحب کے دلائل بھی یہی تھے نا کہ جب آرٹیکل ایک سو پچاسی تین کا اختیار انیس سو تیہتر میں دیا گیا اس کو بنیادی حقوق کو بھی اس میں انفورس کرنے کے لیے مزید بڑھا دیا گیا تو جو جج سے بانٹے وہ وکیٹ کے اندر اپنی کریز کے اندر ٹھہر کے اس اختیار کو استعمال کرتے تھے یہ نہیں کہ وکیٹ سے باہر نکل کے چھکے چوکے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے تھے اب چھکوں چوکوں کی بات آگئی ہے تو میں انٹرو میں کہا تھا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے جب درخواست گزار دلائل دے رہے تھے تو ٹی ٹونٹی چل رہا ہے اور جب اے جی صاحب آیا ہے تو لگ رہا ہے کہ ٹیس میں چل رہا ہے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے اچھا وہ شاید اے جی صاحب آہ مختلف فیصلوں کے روشنی میں اپنے دلائل دے رہا ہے وہ مختلف فیصلے پڑ رہے ہیں اب وہ فیصلے کافی لمبے ہیں وہ نکتہ بھی شامل کرے نا وہ جب دلائل کا آغاز کیا تو ایک امرانڈو آپ کے ساتھ پیٹھا اس نے کہا دیکھیں یار یہ انیس سو سنتالی سے شروع کر رہا ہے تو آپ نے کہا تھا یہ شکر کرو کہ وہ اس طرح سے بتائیں پھر اے جی صاحب کہاں سے شروع ہوئے اٹھانہ سو انسٹ سے امرانڈو امرانڈو آپ بیٹھا تھا ہمارے ساتھ گئیں قریب قریب وہ ایک وہ ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب وہ دیکھیں یار یہ جب سے پاکستان بنایا انیس سو سنتالی سے تب سے یہ شروع کر رہا ہے دلائل کے عدالت میں کیا ہوتا تھا یہ کوئی بات ہے میں نے انہیں کہا میں نے کہا بات سنیں شکر میں نے انہیں کہا میں نے کہا شکر کریں اے جی صاحب نے وہاں سے دلائل کا آغاز نہیں ہے کہ بنی نو انسان میں پہلی دفعہ عدالت کا تصور آیا کیوں تھا میں نے کہا وہ تب سے بھی جا سکتے تھے تو میں نے کہا اب شکر کریں انہیں پاکستان کرنے کے بعد سے شروع کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر لوگوں کو بہت تھا کیونکہ جو امراندار لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نپٹے ہمارے جب ان کے طرف کے وکیل دلائل دے رہے ہوتا تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بس یہی بولتے رہے اور ہم سنتے رہے ٹھیک ہے لیکن جب وہ ان کے کاؤنٹر آرگومنٹ شروع ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ختم کرو نا یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے یہ ویسٹ کر رہا ہے ٹائم ہو رہی ہے یہ بہت اچھے تھے بلکل آپ کو کنیکٹ رکھا اپنی آرگومنٹ میں نا اٹرنی جنرل کے دلائل میں بہت زیادہ امپریس ہوں امس سے ان کے جو دلائل تھے نا ایک عمومی طور پر جو تاثر لیا گیا اسی تاثر کے اوپر مبنی تھے اتنے کوئی عدالتی فیصلوں کا حوالہ اتنا اس میں پس منظر اٹھارہ سو انسٹھ کا ایکٹ اٹھارہ سو ستتر کا ایکٹ اس وقت کے فیصلے انگریزوں کی عدالتوں کے فیصلے تو اس یہ بات کیا مطلب بیان کر رہی ہے اکاس کرتے ہیں کہ ایجی صاحب نے بڑی تیاری کی ہے بڑی سٹیڈی کی ہے فیصلہ تو ذریعی بات ہے عدالت نے کرنا ہے فیصلہ کیا ہونا ہیں لوگ سوشل میڈے پر فیصلہ سنا چکے ہیں فیصلہ سنا چکے ہیں ججز کی بینچ کی کمپوزیشن سے ہی سب نے بتا دیتا ہے نا فیصلہ کیا نہیں وہ اسید بھی وہ ہم آواز ہو رہا ہے میرے ساتھ ہم آواز ہو رہا ہے آخری میرا سوال جو یہ ہے کہ آج جو ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں آپ کو آئینی ترمیم کرنی چاہیے درخواست غزار بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ ایکسپینڈ کریں نظرستانی کو لیکن آئینی ترمیم کریں آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت آئینے والے دلوں میں اس پہ آئینی ترمیم کرے تو اب عدلیہ کیا کہے گی تب بھی دیکھیں بات چیز ہے تب عدلیہ کہے گی جناب بنیادی ڈھانچہ یہ سیلینٹ فیچر ہے آپ اس کو بھی نہیں چھیڑ سکتے آئینی ترمیم کے ذریعے بیسیکلی پرپس کے انہوں نے اپنے ذہن میں کر رکھا ہو ہے کہ بھئی ہمارے اس اوبجیکٹیو کو یہ چیز ایفیکٹ کر سکتی ہے ہمارا یہ اوبجیکٹیو ہے دیکھیں یا تو بیٹھے ہونا اس مکمل انصاف کی فراہمی کے لیے کہ ہم نے انصاف ہی کرنا ہے ہم نے کسی کو سپورٹ نہیں کرنا ہم نے کسی ماظر کے ساتھ یہ عدالتیں انصاف کرنے والے نہیں انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں انصاف کرنے والی عدالت قاضی کی عدالت ہوتی ہے لیکن آئین اور قانون کے تابے بھی ہو سترہ ستمبر کے بعد قاضی کی بیدالت ہو جائے گی آج 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 پرولم یہ ہے دیکھیں یہاں پر انصاف فراہم کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک ہے رول آف لاؤ کو انشور کرنا ہے یہاں پر اوبجیکٹیو اورینٹیڈ جو ہے نا انصاف ہو رہا ہے یہاں پر فیصلے جو ہے وہ اپنے کچھ کو دیکھ اوبجیکٹیو کو دیکھ کر کے بھئی اس کا کیا ہوگا ہم نے کس طریقے سے سو کرنا ہے اور اپنے جو ہے نا مقاسد کے حصول کے لیے سارے معاملات چل رہے ہیں اب question یہ تھا کہ آج جو دوسرا case تھا justice اجازو لہیسن صاحب جس client کو represent کر چکے ہیں اسی کے ہی case میں آج بطور judge بیٹھے ہوئے تھے تو کیا 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 اس میں کیا غلطی ہوگئی غلطی کیا ہوگی چیف صاحب نہیں بیٹھے چیف صاحب تو بیٹھے تھے ہاں تو آڈیو لکس میں چیف صاحب نہیں بیٹھے آڈیو لکس میں چیف صاحب بیٹھے ہیں لیکن جسے جازو لہیسن صاحب ہاں بات تو وہ بھی ہے نا تو یہ پھر ایسا انصاف تو نہیں ہوتا نا جب کازی آپ بنے میں ہیں یا اپنے انصاف فرام کرنا ہے کچھ انصاف اپنی مرضی کا بھی نہیں ہوتا نا اپنی مرضی کا بھی ہوتا ہے پھر مرضی ہے نا وہ ایک بندہ تھا نا اس سے پوچھا گیا جی جناب راہیس صاحب ایک لتیفہ سناتا ہوں ایک آدمی تھا نا وہ سکول میں گیا تو اس نے روزن ہی پھر راہیس می گیا جسے دوSalد کی روزن گور جی رکھا rather ایسا اس نے کہا سر رہنے دیں میں جواب نہیں دوں گا اس نے کہا سر بتائیں بتائیں اس نے ہر پتائیں بتائیں اس نے کہا ہے میں بتاؤں گا تو بورا در مناں گے تو انہوں نے کہا برا نہیں بناؤں گا انہوں نے پنجابی میں اپنی زمان میں بے انہوں نے کہا سر جی اے لوزی فرزی رکھا ہن 1750 کی دوری ریعک hoch a numinkambar کب ہوز جسے مرفعہ یہ آپ قاضی کی عدالت کی کیا بات کر رہے تھے نہیں آپ نے کہا رہا کہ انصاف قاضی کی عدالت کرتی ہے تو میں نے کہا وہ بھی سترہ ستمبر تھے آرے گی اس میں کونسی اتنی بات ہے وہ سترہ کو اٹھ لے لیں گے نا کہ جسٹس قاضی فائدی سا ہے تو پھر آپ قاضی کی عدالت کہہ لی جیگا یہ شیخ حظمت صحیح عدالت میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم انصاف نہیں کرتے یہاں پر ہم ہمارا کام انصاف کرنا نہیں ہے ہمارا کام آئینوں اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے تو میں نے وہی بات دوری نہیں نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے میں نے وہی بات دوری وہ وہ جو کر رہے تھے وہ واقعی انصاف نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے ان کی بات سے میں بالکل ڈساغرین نہیں کرو گا باتیں یاد آ جاتی نا انہوں نے جو کہا وہی کیا بھی تو اس لیے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں نہیں اچھا یہ وہ بھول گئے ہو نہیں نہیں وہ بھول گئے ہو چار خبریں جو آپ نے دو مجھے دینی ہے دو اسطور کو دینی ہے دو میری خبریں شیئر کریں بتائیں ویورز کو چار خبریں آپ کہہ رہے تھے میرے پاس چار خبریں جی دو اسطور کو دوں گا دو میں عبران وسیم کے ویلاؤ میں دوں گا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رابی چینی چینل لکھ رہا ہے اچھا اور یہ چینل لکھ رہا ہے اتنا چینل میں آ چکا ہے رابی کہ بس اب آپ سمجھیں کہ ستے خیر ہیں یوٹیوب چینل بند کر دیں اب ہم یوٹیوب چینل بند کریں نہ کریں لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ ستے خیرہ نہ ہو اللہ کا شکر ہے حالات بہت اچھے ہو چکی ہیں یہ چاروں خبروں کا یہی مجموع ہے بس مجموع ہے یہ یہ عید سے پہلے کچھ ہونے جا رہا ہے کچھ میں نہیں دیکھ لیں سوچ لیں ہونے جا رہا ہے کچھ میں نہیں ہو رہا کچھ بڑا ہونے والا عید سے پہلے پہلے نہیں ہونے والا ہاں جو نائنھ میں ملوث لوگ ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے ان کے ساتھ بہت تباہی شروع ہو پڑی ہے ان کی تو تباہی شروع ہو چکی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ ریایت نہیں مل رہی چاہے وہ بڑے سے بڑا عدمی ہے کسی بڑے سے بڑے فوجی کی فیملی میمبر ہے کسی کوئی بھی ہے سر ونگ ہے ریٹائر ہے جو نائن میں میں انوالوڈ ہے ہیس گوئی کل ہاں آپ کے وی لوگ میں کیا باتیں کرتے رہے آپ کے ویور سمجھتے نہیں کہ ہم کیا بات کر رہے تھے ہاں وہ آپ مجھ سے شیئر کر رہے تھے وہ چیز یہاں کہ شاید ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم چیزے لے رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ ظاہری بات ہے ہم معمولی سے صحافی ہیں ہم ڈریکٹ شاید ہمیں تنظم ازہا کا جو ایک temperament ہے وہ سمجھ نہیں آرہا ہاں کہ اندر جا کے جو کرنا ہوتا وہ نہیں کر پائیں ہاں میں معافی چاہتا ہوں نہیں اس میں نہیں وہ یہ ویور کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کئی باتیں آپ بلکل سٹریٹ شاٹ نہیں مار سکتے ٹھیک ہے اس کے کونسیکونسیز ہوتے ہیں چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے آپ سب کا بھی اس کے بعد ہم اسد بھئی کا وی لوگ ریکارڈ کرنے لگیں اس میں اور چیزیں ہوں گی یہ باتیں نہیں ہوں گی اور ڈیفرنٹ باتیں ہوں گی اللہ